لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی الوی ایم سی کے ملازمین تن خواہوں کی عدم ادائی گی اور نوکری سے بردرف کیے جانے پر پریس کلپ کے باہر اتجاج کرنے پہنچ کے ہاتھوں میں پلے کارٹ تھامے ملازمین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کی الوی ایم سی کے ملازمین نے تن خواہوں کی عدم ادائی کی اور نوکری سے بردرف کیے جانے پر گزشتہ روز لاہور پریس کلپ کے باہر اتجاجی مظاہرہ کیا اتجاج میں شامل ملازمین نے اپنے مطالبات پلے کارٹ پر لکھ کر یہ پلے کارٹ ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے ملازمین کا کہنا تھا کہ بغیر نوٹس دیئے اور کسی وجہ کے بغیر ہمیں نوکریوں سے برخواست کر دیا گیا ہے ملازمین نے بتایا کہ انہیں تین چار ماہ سے تن خواہیں بھی نہیں دی گئی تن خواہیں نہ ملنے پر گھروں میں فاقی ہیں بیماروں کے لیے دوا خریدنے کی اصطاعت نہیں رہی بعض ورکرز کو چھے ماہ سے تن خواہ نہیں ملی اتجاج کرنے والے ملازمین کے لیڈروں نے بتایا کہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کی انتظامیہ جنگل کا قانون چلا رہی ہے سرنڈر کا لیبر قانون میں کوئی تصور نہیں الوی ایم سے انتظامیہ منبسند لوگوں کو بھرتی کرنے کے لیے پہلے سے کام کر رہے ورکرز کو اپنے ریکارڈ میں سرنڈر کروا دیتی ہے ورکرز نے بتایا کہ انتظامیہ کے لوگ اپنی کرپشن چھپانے کے فیک ہاظری کا سٹنٹ کھڑا کر رہی ہیں ہاظری کیمرے سے لگتی ہے یہ فیک نہیں ہوتی اس کے باوجود کام کرنے والے کارکنوں کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ورک فورس کی کمی کے باعث ہمارا ایک سینٹری ورکر چار چار لوگوں کا کام کرتا ہے انہوں نے الزام لگائے کہ انتظامیہ میں بعض لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو رکھنے کے لیے ہمیں نکال دیا ہے احتجاج کرنے والے ملازمین نے کہا کہ ہماری ارباب اکتیار سے گزارش ہے کہ ہمارا معاشی قتل بند کیا جائے جب تک تنخواہیں دے کر ہمیں بحال نہیں کیا جاتا احتجاج جاری بھیگا